بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس انتہائی امپورٹنٹ کوئسچن جن کا تعلق چپٹر نمبر تھری سے ہے ان سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں پہلا کوئسچن ہے جی ڈیفائن ڈائنامکس ڈیفینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے لیکن اس کو ذرا ٹیکنیکلی بنیاد کی اوپر سمجھنے کی کوشش کریجئے گا The branch of mechanics ڈائنامکس ہے کیا اس کی تعریف میں سب سے پہلی بات یہ کہ ڈائنامکس ایک فیزکس کی برانچ ہے جو کہ میکینکس ہے اس کی ایک سب برانچ شمار کی جاتی ہے جس کے اندر ہم اپجیکٹ کی حرکت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی حرکت کی اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کا بھی سٹڈی کی جاتی ہے جس کو ہم ڈائنامک کہتے ہیں تو آپ ذرا دیکھئے The branch of mechanics that deal with the study of motion of an object and cause of its motion is called ڈائنامکس لہٰذا یہ ڈائنامکس کلائے گی سیکنڈ کوسچن ہے define force جو کہ چپٹر نمبر تری کا سیکنڈ most important کوسچن ہے اور برکل آغازی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے define force فورس کیا ہوتی ہے تو یاد رکھئے کہ فورس ایک ایجنٹ ہے جو کہ کسی بھی object کو movement میں لاتی ہے یا movement میں لانے کی کوشش کرتی ہے یا کہ کوئی object جو movement میں ہو حرکت میں ہو اس کو روکے گی یا روکنے کی کوشش کرے گی جس کو ہم فورس کہتے ہیں تو اس کی definition ہے a force moves or tends to move stops or tends to stop the motion of a body so it is denoted by f فورس کو f سے ظاہر کیا جاتا ہے and f is equal to m a m as a acceleration لہٰذا اس کی جو unit ہوتی ہے فورس کی اس کو آپ newton کہتے ہیں چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ one newton is equal to kilogram meter per second square جو ہوتا ہے اس کی unit ہے اور اس کو آپ one newton کہتے ہیں تو فورس کی جو unit ہے وہ newton ہے third question ہے ہمارے پاس define momentum momentum کسے کہتے ہیں یا اس کی تعریف کریں تو momentum کے لئے ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کی definition میں ایک اور definition بھی ہے جو میں verbally بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ momentum is the actually product of mass and velocity mass اور velocity کا حاصل ضرب جو ہے یہ momentum کہلاتا ہے جو definition آپ screen کی اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ definition بھی اس کی ہے کسی بھی جسم کی حرکت کی جو مقدار ہے جو جسم کو وہ possess کرتا ہے اور وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی mass اور velocity کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو آپ momentum کا نام دیتے ہیں اور momentum کو آپ پی سے ظاہر کرتے ہیں پی so momentum is a vector quantity and mind it its unit is kilogram meter per second mass اور velocity کا چونکہ آسلے ضرب ہے اور mass کی جو unit ہوتی ہے وہ kilogram ہوتی ہے velocity میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو دونوں کا چونکہ product ہے تو اس کی units کا بھی یہ product بنے گا تو as a whole یہ بن جائے گا kilogram میٹر پر سیکنڈ question number fourth کی بات کرتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں question number four اور question number four کیا ہے what do you know about friction friction کے فرکشن کی تعریف کریں فرکشن کا مطلب رگڑ رگڑ کی تعریف کریں تو اس کا answer آپ سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں the force that opposes the motion of moving object is called friction یعنی دو اجسام کو جب آپ ربڈ کرتے ہیں رگڑتے ہیں تو ایک دوسری کی movement کو روکنی کی کوشش کرتے ہیں جس کا نام friction کہلاتا ہے ایسی قوت جو oppose کرتی ہے ابجیکٹ کی movement کو روکنی کی کوشش کرتی ہے اس کو آپ friction کہتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں رولنگ فرکشن ہے سٹیٹنگ فرکشن ہے سلائیڈنگ فرکشن ہے تو یہ اس کی کافی ساری اگزمپلز آ سکتی ہیں تو ان کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو درہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ان کی جو ٹائپ ہیں رولنگ سٹیٹک لیمٹنگ اور اس کے علاوہ سلائیڈنگ فرکشن ہے تو اس کو ڈیٹیل سے ہم بعد سیکنڈ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے question number 5 آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر اور question number 5 کیا ہے جی what do you know about coefficient of friction friction کی coefficient کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں dear students coefficient friction کا جو ہے وہ اس کی definition میں یہ بات آسکتی ہے اور یہ سکرین کی اوپر اس کے answer بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ question کا answer ہے کیا دیکھئی ایک اور سے the ratio between the force of limiting friction limiting friction کی جو force ہے وہ ratio بنتی ہے کس کے دسات وہ بنتی ہے normal reaction کے ساتھ it's mean it's a ratio between limiting friction and normal reaction اور normal reaction کو آپ آر سے ظاہر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس question کا answer بنتا ہے next question ہے define centripetal force centripetal force کیا ہوتی ہے تو اس کی definition ہے centripetal force is a force that keep a body to move in a circle یعنی کہ ایسی force جو کسی بھی جسم کو circle کے اندر movement کرنے پر مجبور کرے اس کو آپ بولتے ہیں centripetal اور fc is equal to m square by r m کیا ہے m mass v کیا ہے یہ اس کی velocity ہے جسم کی r کیا ہے یہ radius circle next question what is difference between mass and weight mass کی definition آپ left side پر دکھائی دے رہی ہوگی the quantity of matter contained in a body is called its mass کسی بھی جسم میں مادی کی مقدار کو آپ mass کہتے ہیں جو کہ scalar quantity ہے اس کا unit kilogram ہوتا ہے اور mass is equal to f by a according to newton second law of motion تو mass f is equal to m a m کی میں اگر value آپ نکالیں تو وہ بنتا ہے f by a weight is a force with which earth attract a body toward its center کسی جسم کو زمین جب اپنے مرکز کی طرف کھینجتی ہے تو دراصل اس کا وہ وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین اس کو کھینجتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اور اس کا unit ہے وہ newton ہے اور اس کا formula weight و سے denote کیا جاتا ہے اور یہ equal to mass and gravitational acceleration so mg سے اس کو represent کیا جاتا ہے next question ہے define the law of conservation of momentum اور یہ کیا ہے جی law of conservation of momentum کیا ہے اس کو prove بھی کیا گیا ہے long میں یہ ایڈیاس ہو سکتا ہے the momentum of isolated system of two or more ایک دو یا دو سے زائد کوئی بھی ایک isolated system کا جو momentum ہوگا وہ کہتا ہے انٹریکٹنگ باڈیز ریمین کانسٹنٹ وہ ہمیشہ کیا رہے گا وہ کانسٹنٹ رہے گا اب دیکھئے کس طریقے سے کانسٹنٹ رہے گا نیچے ڈائیگرام میں آپ کو دو اوبجیکٹ نظر آ رہے ہیں ایک کی میس ایم ون ہے دوسرے کی ایم ٹو ہے جب کہ یہ دونوں بلکل الگ الگ پڑے ہوئی ہیں اور ان کی ویلاسٹی جو ہے وہ پہلے کی یو ون ہے دوسری کی یو ٹو ہے تو بی فور کولیزن ان کا جو ٹوٹل مومنٹم ہوگا وہ ایم ون یو ون پلس ایم ٹو یو ٹو ہے اب درمیان میں دیکھیں دونوں اوبجیکٹ آپس میں کولیڈ کر جاتے ہیں اور کولیزن کے بعد جو نیچے ڈائیگرام آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے کی جو میسز تو بی فور کولیزن اور آفٹر کولیزن کانسٹن رہیں گی لیکن ویلاسٹی میں تبدیلی آ جاتی ہے تبدیلی کیا مطلب ہے کہ جو پہلے کی ویلاسٹی ہے وہ سیکنڈ والا گین کر لیتا ہے اور جو سیکنڈ کی ویلاسٹی ہے وہ فرسٹ ون کے پاس آ جاتی ہے تو آفٹر کولیزن جو ہے اسی طریقے سے م1 اور م2 ہی رہیں گی لیکن ویلاسٹی میں تبدیلی آ گئی وہ وی ون ہو گئی اور دوسری کی پہ تو ٹوٹل مومنٹم کیا ہوگا تو یہ ہمارے آج کی کوسٹن تھے تو ہم نے اس چپٹر سے آج ڈسکس کی ہیں ان سیون کوسٹن کا مطلب یہ ہے جن کا تلق آپ کے اقزام سے بھی ہوگا اور جو ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے ان کو پریپیئر کرنا ہے کوئی بھی کیوریز ہو اس سے متعلقہ تو آپ ویڈیو کے کمیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور ان کوسٹن کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی